ہلو فرنڈز اسلام علیکم میں ہوں آپ کا پیارا دوست امتیاز رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم انوکٹرز دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ بقرید کے لیے بیڈو یعنی کی شیپ کو لا رہے ہو جو کی کشمیر میں ہر کوئی خریدتا ہے بقرید کے ٹائم اگر آپ اسے خرید رہے ہو تو اس کا کھان پان اس کو کھانے پینے کے لیے کیا کیا ہمیں دینا چاہیے یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ایکچولی میں ایک ایک سپورٹ کو لانے والا تھا بٹ کچھ ہی ریزنوں سے وہ بیزی ہو گئے تو انہوں نے یہ ڈیٹیلز میرے ساتھ شیئر کیا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سو دوستو بات کرتے ہیں ایک بیڈیو یعنی شیپ اس کے کھان پان کے بارے میں اگر آپ بگری سے پہلے ہی کچھ دن ایک بیڈیو کو لا رہے ہو تو لازم ہے اس کو کھانا کھلانا ہے ٹائم سے اور صحیح کھانا کھلانا ہے تو جو میری بات ہوئی ہے کچھ ایکسپورٹ کے ساتھ یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیا کیا چیزیں آپ ان کو دے سکتے ہو کچھ کشمیری ٹرمنالوجی ہے میں کوشش کروں گا آپ کو ہندی میں بھی ان کے نام بتا دوں تو دوستو سب سے پہلے جو ہم ایک بیڈیو کو دے سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کوش کوم کوش جو ہوتا ہے وہ گے ہوں ہوتا ہے اس کا جو جب وہ مشین پہ جاتا ہے تو گے ہوں تو آپ لے جاتے ہو لیکن جو اس کا لیفٹ آور ہے اس کو کہتے ہیں کوش ایسے ہی چاوال جب آپ لے کے جاتے ہو تو اس کا جو لیفٹ آور ہوتا اس کو کہتے ہیں کوم آپ یہ دے سکتے ہو آپ جو مکی ہوتی ہے چاہے مکی پورے پیسز دو یا اس کو سوٹ کر کے دو جو چھوٹے چھوٹے پیسز آتے ہیں مارکٹ میں اس کو ارداب بھی کہا جاتا ہے تو وہ مکی کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو مکس کر کے بلکل ہلکا پانی ڈالنا بلکل ہلکا پانی زیادہ پانی کے ساتھ اس کو مکس مت کیجئے بلکل ہلکا پانی ہونا چاہیے مکس کیجئے اور اپنے بیڑو کو صبح اور شام کو یہ کھلا سکتے ہیں لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو یہ چیز کھلائیں گے اس کے بعد تقریباً دو سے تین گھنٹے تک اس بیڑو کو پانی نہیں پلائے اسپیشلی جب آپ ان کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں جس کو میں نے کہا تھا کوشکوم اور جو مکس کرتے ہیں مکی کے ساتھ آپ ان کو تلپن جس کو ہم ملبری کہتے ہیں شاہتود بھی کہتے ہیں تو اس کے جب پتے ہوتے ہیں آپ ان کو وہ کھلا سکتے ہیں بڑے چاہو سے کھاتے ہیں میرا بھی کٹ بچا تھا بٹ انفرشنٹلی وہ کل مر گیا وہ دوسری سٹوری ہے تو وہ بڑے پیار سے کھاتا تھا تلپن جسے ہم کہتے ہیں اس کے بغیر آپ ان کو دے سکتے ہو کیکر وہ پہاڑوں پہ ہوتے ہیں اس کو کیکر بولتے ہیں اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ کھلا سکتے ہو تو اپارٹ فرم کیکر ایک اور چیز جو آپ ان کو کھلا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویرپان ویرپان ایسے ہوتے ہیں جو ہم ماہ رمضان کے ٹائم میں جو مسواق میں کشمیری لوگ use کرتے ہیں اس کا مسواق بھی ہم use کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویرپان تو اس کے جو پتے ہیں آپ بیڑو کو وہ بھی کھلا سکتے ہو بڑے چاہو سے کھاتے ہیں ایک اور بات جو انہی نے بتائی کہ اگر بیڑو 80 کلو 70 80 کلو سے زیادہ بڑا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ اس کو کوم یعنی کی جو چاول کا لیفٹ اور جو مشینوں سے نکلتا ہے وہ نہ کھلائے کیونکہ اسے ان کو پیٹ میں جو یورین ہے اس کا انفیکشن ہوتا ہے اور اگر آپ ان جانوروں کو ان بیڑووں کو کھانا کھلانے کے بعد ہی پانی پلائیں گے تو اس کو بولتے ہیں وٹ ہو جانا اندر یعنی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ بیچاریں مر سکتے ہیں تو خاص خیال رکھیں جو صبح اور شام کا جوپ ان کو کھانا کھلائیں گے اس کے بعد تین چار گھنٹے تک پانی بلکل نہ دے دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں بلکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئے پٹل پر کلک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں اور جو میں نے پتوں کے نام لیا آپ ان کو یہ کھلا سکتے ہیں یہ باقی سبزی بھی کھا لیتے ہیں اگر بیڈو سنگھ والا ہے کوشش کریں اس کی سنگھوں میں رسی لگائے نہ کہ گلے میں اور اگر سنگھو والا نہیں ہے تو گلے میں لگا سکتے لیکن ایسا لگائے جسے ٹائکا نوٹ ہوتا ہے اس ٹیپ سے لگانا ہے نہ کہ وہ ایسا نہ کہ وہ بلکل ٹائٹ ہو وہ فز جائے اور دوستو رہی بات ان کی دیکھ بال کی تو کوشش کریں اگر عید قربان سے پہلے آپ نے ان کو لائے گھر میں تو زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کو دے ان کو اکیلا نہ چھوڑیں اور اگر آپ کے آس پاس کوئی گراؤنڈ ہے تو شام کو ایک بات وہاں پہ اس کو گمانے ضرور لے کے جائیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں پہ بیڈو کو باندھ کے رکھا ہے اس کے آس پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے بعد میں پرابلم ہو جس سے اس کو زخم نہ لگے راکشت بھائی بیگراؤنڈ میں ہو رہا ہے جس سے زخم نہ لگے یا موت نہ ہو تو میک شور جہاں پہ آپ بیڈو کو رکھ رہے اس کے آس پاس جگہ بلکل خالی ہو اور ضرور ہے اس کو شام کو گمانے لے کے جائیں پانی دن میں تین چار بار آپ ان کو دے سکتے ہو جب پینہ کو پی لیتے ہیں پر تین چار بار ہی دے زیادہ ضرورت نہیں ہوتا ان جانور کو یہ باتیں ضروری تھی آپ کو پتا نہیں تو دوستو اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے تو ظاہرین آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ عید سے پہلے بھی بیڈو کو لا سکتے ہو اس کی دیکھوال کر سکتے ہو اور ایکسٹرا سواب کما سکتے ہو ایکسٹرا پنیے کما سکتے ہو تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی لگے تو اسے پلیز شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں آپ ہمارے صرف فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پہ بھی جوٹ سکتے ہیں ہماری آئی ڈی ہے ٹیم انوکٹس سیونٹی ٹو تو ملتے ہیں بہت جلدی ایک نئے ٹاپک ایک نئی خبر کے ساتھ تب تک رکھے اپنا خیال بی سیف اور کرے سب سے پیار میں امتیاز رفیق ٹیم انوکٹس سے اور کیمرہ کے پیشے راشد رفیق سائننگ آف ٹیک ایئر اللہ حافظ با بائی